جو مرضی آپ نے کرنے آپ کر لیں کان کھول کے سننے کے این آر او نہیں ملنا کون کون این آر او مانگ رہے ہیں یہ پوچھیں کون نہیں مانگ رہا یہ خمبوں پہ چڑھیں یہ جو بھی پاڑی پہ چڑھیں یہ پوچھیں لا این آر او ہوگا ملکی سیاست میں پھر این آر او کی بازگشت مزیر اطلاعات فواد چوتری کہتے ہیں یہ پوچھیں این آر او کون کون نہیں مانگ رہا مولانا فضل الرحمن کا کردار اس وقت صرف رونے کا ہے اپوزیشن شوک سے ایپی سی بلائے بریانی کا آرٹر دے دیا ہے وزیر اطلاعات پنجاب بھی پیچھے نہ رہے کہا اپوزیشن والے کیٹو پر بھی چڑھ جائے تو بھی این آر او نہیں ملے گا یہ ایپی سی نہیں آل پارٹیز لوٹ مارک آرپریشن ہے میں کوئی طلفی بخاری ہوں میں کوئی بابر ایوان ہوں یا میں چودری پرویز الائی ہوں کہ جس جو آپ سے این آر او مانگ رہا ہے ابھی اپنے اردگر دیکھ لیا کریں کہ یہ سب نئے پرداتے ہوتے ہوئے آپ ایچسا صاحب کا نارہ نگاتے ہیں وزیر اعظم بتائیں این آر او مانگ کون رہا ہے میں کوئی پرویز خٹک ہوں کوئی بابر آوان یا پرویز الائی ہوں میں کوئی علیم خان ہوں جو این آر او مانگو گا حمزہ شہباز برس پڑے کہا احتساب وہ کرتا ہے جس کا اپنا دام انصاف ہو نیازی صاحب ہمیں گرفتاریوں سے نہ ڈرائیں ڈٹ کر مقابلہ کریں گے عمران خان قسم کھا کر بتائیں این آر او کس نے مانگا ہے پیپلز پارٹی رہنما کمر زمان کائرہ نے بھی پوچھ لیا یہ احتساب صرف سے احتساب نہیں ہے یہ صرف سیاسی انتقام ہے جنہوں نے گھٹنے ٹیک کر لیا ہیں وہ پاک ہو گئے ہیں خود بہت پاک ہو جاتے ہیں عمران خان کا وقت ختم ہو گیا آل پارٹیس کانفرنس کے رام سے ہی ان کے احسان خطا ہو گئے فضل الرحمان کا بیان کہا یہ احتساب نہیں سیاسی انتقام ہے وزیراعظم جالی ہے ان کے پاس منڈیٹ نہیں دمکیاں نہ دیں مولانا فضل الرحمان کے ایپی سی کے لیے رابطیں زور پکڑ گئے وزیراعظم عمران خان کے خطاب پر کیا کہیں گے سعودی عرب پیکچ پر کیا خیال ہے صحافیوں کے نواز شریف سے سوالات میں آج کل ٹی وی کم دیکھتا ہوں تقریر نہیں سنی کچھ نہیں کہہ سکتا نواز شریف کا جواب فواہ چودری کہتے ہیں نواز شریف آج کل اپنے اکاؤنٹس دیکھنے میں مصروف ہیں اس لیے ٹی وی نہیں دیکھتے بجلی کا یونٹ ایک رپیہ ستائیس پیسے مہنگا ہو گیا کابینا نے منصوری دے دی تین سو سے کم یونٹ استعمال کرنے والے جھٹکے سے محفوظ سات سو یونٹ استعمال کرنے پر دس فیصد سات سو سے زائد یونٹ کی خپت پر بندھرہ فیصد اضافہ ہوگا زراعت کی ریایتی نرخ پانچ رپے پینتیس پیسے فی یونٹ ہے کابینا کا کل سے پیشن چوروں کے خلاف بڑے کریک ڈانگ کا فیصلہ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کو نیشنل ٹیسٹنگ سرویس کو محصر بلانے کا ٹاس دے دیا گیا کابینا کا نئے بفسر کو اوفیشل پاسپورٹ دینے کا بھی فیصلہ ستر فیصد عوام بجلی کی قیمتوں میں اضافہ سے متاثر نہیں ہوں گے وزیر اقزان آسد عمر کی تسلی سعودی پیکج پر بات کرتے ہوئے کہا سعودی عرب نے ہم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا فواہ چودری نے بتایا کہ سعودی عرب نے ورکرز کے لیے ویزا فیس دو ہزار ریال سے کم کر کے تین سو ریال کر دی وزیر اطلاعات نے کہا کہ دو ہزار بائیس تک پہلا پاکستانی خلا میں بھیجا جائے گا اس سے ٹکنالوجی اور سپیس پروگرام کے نئے دور کا آغاز ہوگا ہم نے ساری رکاوٹے جو پاکستان میں انویسٹر کے راستے میں بزنسز کے راستے میں ہم گورنمنٹ کا کام ہے وہ رکاوٹے دور کرنا ہماری پالیسی بہت سیدھی ہے سرمایہ کاروں کی راہ میں ہائل رکاوٹے دور کی جائیں کیونکہ جتنی زیادہ سرمایہ کاری ہوگی غربت میں اتری کمی ہوگی وزیراعظم عمران خان کا اسلامباد میں تقریب سے خطاب وزیراعظم نے کہا چین سے جدید ٹکنالوجی پاکستان منتقل کرنا چاہتے ہیں پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر کے لیے چین سے سرمایہ کاری لائیں گے سپا سالار اگلے مورچوں پر ہارمی شیف جنرل خامر جعوید باجوا کا کنٹرول لائن کا طورہ سارپور اور پاندو سیکٹر پر تائرات فوجیوں سے بلے کہا کسی بھی جاریت کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہیں کشبیر ایک خلط طلب مسئلہ ہے کشبیروں کے مقر پر ان کی شارہ بشانہ ہے جنرل خامر جعوید باجوا نے کہا خطے میں ام کیلئے پاک فوج موسر کردار ادا کر رہی ہے کشمیریوں کا لہو اتنا سستا کیوں کابس فوج نے آج پلواما میں دو اور انانت ناغ میں چار کشمیری شہید کر دیئے گھر گھر تلاشی کے نام پر مظالم کی انتہا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کہا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل نا گزیر ہے اس کے بغیر تعلقات میں کشید کی ختم نہیں ہو سکتی دبائی میں جائداد رکھنے والے بیس پاکستانی سپریم کورٹ طلب عدالت کی آئندہ جمعرات کو پیش ہونے کی ہدایت پیسہ باہر لے جانے والے ملک کے دشمن ہیں یہ آ کر بتائیں باہر جائدادیں کیسے بنائیں یہ رقم واپس آ جائے تو ڈیم بنائے جا سکتا ہے چیف جسٹس سیرے مارکس کہا حکومت کس بات کا انتظار کر رہی ہے قانون موجود ہے تو کارروائی کی جائے ایٹرانی جنرل نے بھی سپرات کی فیریس سپریم کورٹ میں جمع کرا دی نیب نے ایلن جی کے کھاتے پھر کھول لیے سابق مزیری آسم شاہد خاکان آباسی کو طلب کرنے کا فیصلہ نیب راؤن پنڈی نے متعلقہ وزارتوں سے بھی ریکارڈ طلب کر لیا نیب کراچی اس سے قبل کیس بند کر چکی ہے گینگ وار کاریندے باہر بیٹھ کر گروپس فال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر وہ واپس آئے تو ان کا انجام بھی وہ فارز ذکری اور بابا لادلہ جیسا ہوگا دی جی رینجرز میجر جنرل محمد سعید کی وارننگ کہا بین الاقوامی کرائم انڈکس میں کراچی 68 نمبر پر آ گیا دوہزار چودہ میں چھٹے نمبر پر تھا جرائم کے خاتمے کے لیے سب کو مل کر کوشش کرنا ہوں گی چیف منسٹر صاحب کے الیکشن کے اوپر ہنگامہ رائی کی ہم نے پرداشت کی اس کے بعد پھر انہوں نے ہنگامہ رائی کہ یہ چوتھی دفعہ ہنگامہ رائی نہیں تھا یہ تشدد کیا ہے یہ حمزہ نے ایسے ایسے کر رہا تھا گلا پکڑو گلا پکڑو پنجاب اسیملی میں اپوزیشن کی آج بیس کیڑیوں پر بیٹھک چھے معتلہ رکین کی بحالی تک بائیکار جاری رکھنے کے عظم کا آیادہ ایوان کے اندر اپوزیشن کی غیر موجودگی میں دوہزار ارب سے زائد کا بجر منظور سپیکر پنجاب اسیملی چادری پرویز الہی نے حمزہ شہباز کو زدی بچا قرار دے دیا کہا حمزہ شہباز ایوان میراکین کے گلے پکڑنے اور تشدد کرنے پر اکساتے رہے انگام آرائی ہوئی مگر برداشت کیا اب بس یہ نقصان انہیں بھرنا پڑے گا ایجریلیٹی سٹورز بلا زبین نے پانچ مطالبات منواد گئے مذاکرات کامیاب ہونے پر چار روز بعد دھرنا ختم کرنے کا اعلان بی چوک میں جشن حکومت نے کانٹریکٹ ملا زبین کی بحالی دس فیسٹ ایلاونسز اور ہاؤس رنڈ سے متعلق مطالبات مانن گئے پنجاب یونیورسٹی میں دو ہفتے کے دوران تشدد کا تیسرا واقعہ طلبہ تنظیم نے شعبہ تاریخ میں وزیر تعلیم میاں بیوی کٹھے بیٹھا دیکھ کر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا گورنر پنجاب کے نوٹس لینے پر دو طلبہ اور گارڈ موطل ہالینڈ پارلیمنٹیرین کے گستخانہ ٹریٹ پار ڈٹھ سفید کی دفتر خارجہ طلبی سیکیٹری خارجہ نے احتجاجی مراسلہ دیا پاکستانی عوام اور حکومت کے تحافظات سے آگاہ کیا صدراری فلوی کا اہل خانہ کے ساتھ اتاباد جھیل کا دورہ کشتی رانی کی دو ہزار دس میں سارے اتاباد کے متاثرین کا گھروں اور نوکریوں کا مطالبہ صدراری فلوی ہنزہ کے بالائے علاقے پر سو بھی گئے مقامی افراد نے روایتی دھنے بھجاگت پتبات استقبال کیا جالی اکاؤنٹ کی جادوگری سے دھوبی بھی کروڑ پتی چندو محمد خان کے دھوبی تارک سعید کے اکاؤنٹ میں ایک کروڑ چار لاکھ منتقے دھوبی کو بھی ایف آئی اے کی طرف سے طلبی کا نوٹس ملنے پر پتہ چلا غریب نے ڈر کے مارے دکان ہی بند کر دی جمال خشوگی کا قتل حادثہ نہیں منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا سعودی عرب بھی مان گیا سعودی ٹی وی کے مطابق مشترکہ ٹاس فورس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ یہ قتل کی منصوبہ بندی پہلے سے کی گائی تھی بی بی سی نے کہا کہ سی آئی اے چیف نے ترکی کے دورے کے دوران جمال خشوگی کے قتل کی آڈیو ریکارڈنگ بھی سنیں جینا ہیسپل سادر ٹرانپ کو تحقیقات پر بروفنگ دیں گی امریکہ میں خوف کے سائے دوسرے روز بھی چھائے رہے واشنگٹن اور نیو یارٹ میں مشتبہ جوائسز برامت ادھکار رابر جنیارو کا ریسٹورن اور سابق نائف وزیر جو باہیٹن کے گھر پائے بم برامت امریکی سطر کہتے ہیں معاملے کی تحت تک جائیں گے نیشنل ومن فوٹ بول چیمپینشپ کا فائنل آرمی نے جیت لیا بابدہ کی ٹیم کو پینل ٹیکس پر شکست مہمانے خصوصی چیف جسٹس ساکیم نسار نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے کہا خواتین کے لئے کھیلوں کی کیمپس ہونے چاہیے امید ہے ہماری بیٹیاں ملکی ترقی میں کردار ادا کریں گے یہ فن ہے انجویمنٹ ہے ہلک والی سیلیبریشن ہے کرسیانو اور رونالڈو کرتے ہیں میرا مسی اور رونالڈو دونوں فیوریٹ پیر ہیں لیکن کرسیانو از ایمان بیگ مجھے بہت پسند ہے سو ایتا ہے تو فولو ہم